ہم آپ کو اس ویڈیان اور تقنیق کے بارے میں بتاتے ہیں جس کی مدد سے نیرہ چوپڑا نے اپنا بھالا گولڈ میڈل حاصل کرنے والی دوسری دوری تک پھیکا ہے ہم جو ریپورٹ دکھائیں گے اس میں کئی ضروری باتیں آپ کو پتا چلیں گے لیکن سب سے زیادہ اہم ہے کہ 32 سے 36 ڈگری کا کون میڈل جیتنے کے لیے بھالے کو اسی کون میں سے پھیکنا سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے نیرہ چوپڑا کا آدم وشوہ سے بھرا یہ ویڈیو بہت کچھ کہتا ہے انہیں معلوم ہے کہ انہوں نے سیدھے گولڈ میڈل پر نشانہ لگایا ہے اور وشو ایتلیٹکس چیمپینشپ میں گولڈ میڈل پکا ہے لیکن کیا یہ اتنا آسان ہے جتنا دکھائی دیتا ہے بھالا پھیکنے میں کھلالی کی گتی، ہوا کی گتی، دشا، ایرو ڈائنمکس، بھالا پھیکنے کا اینگل ساتھی بھالا پھیکتے سمائے اسے کس گتی پر پھیکنا ہے اور کتنے اینگل پر پھیکنا ہے ان سب کا دھیان رکھنا ہوتا ہے کیونکہ ان میں سے ایک بھی فیکٹر بگڑا تو بھالا سوچی ہوئی دوری تک نہیں جا پائے گا اور سپنا چکنا چور ہو جائے گا ویسے تیزی سے جیبلن کو تھرو کرنے کے لیے تین اسٹیپ ضروری ہوتے ہیں پہلا چھے سے دس قدم تیزی سے دوڑ کر اور پھر دو تین قدم کروس اوور اسٹیپ لینا ہوتا ہے یہ مومنٹ کرکٹ کے فاسٹ بولر کی طرح ہوتی ہے آخر کے دو تین قدم میں ہی بھالے کو اس طرح پھیکا جاتا ہے کہ اسے سو کلومیٹر پرتی گھنٹا کی سپیڈ مل جائے اسے ایمپلس اسٹیپ کہتے ہیں اس کے ساتھ ہی پوری طاقت کو بھالے میں ٹرانسپر کرنے کی کوشش ہوتی ہے شریر کی پوری ارجہ نیچے سے اوپر کندھے تک جاتی ہے اس کے بعد اسی ارجہ کی لہر کوہنیوں کی طرف سے ہوتے ہوئے بھالے تک جاتی ہے اس سمیں بھالے کی نوک آنکھوں کی سیدھ میں ہوتی ہے بھالا پھیکنے کے لیے اس کا کون یعنی اینگل بھی بہت ضروری ہوتا ہے میڈل جیتنے کے لیے ضروری ہے کہ بھالا پھیکتے سمیں اس کا سیرہ 32 سے 36 ڈگری کے کون پر ہو اسی اینگل کو سادنے میں جیون بھر کی تپسیاں لگتی ہے لگاتار پریکٹس کرنی ہوتی ہے تب یہ اینگل مل پاتا ہے اب آپ سوچیں نیرد چوپڑا نے کتنی پریکٹس کی ہوگی کتنی محنت کی ہوگی ایک انٹرسنگ بات آپ کو بتانا بہت ضروری ہے نیرد چوپڑا نے جب گولڈ میڈل جیتا تھا ٹوکیو میں تب ان کا تھو تھا قریب 87.58 میٹرز اس بار جب ورلڈ چیمپئن بنے ہیں تو 88.17 میٹرز وہ 90 میٹر کو چھونا چاہتے ہیں بس ایک چنتہ ہے ارشد ندیم نے کومن ویلڈ میں 90 میٹر بھالا پھیک دیا ہے پاکستان کے ارشد ندیم نے حالانکہ تب نیرد چوپڑا نے ورلڈ ایتلیٹک شیمپئنشپ میں گولڈ میڈل جیت کرنا صرف اتحاس رچا ہے بلکہ اپنے مادہ پہ تھا اپنے پروار اپنے گاؤں اپنے شہر اپنے راجی اپنے دیش کا نام پوری دنیا میں اچھا کیا ہے اس سمیں نیرد پر بدھائیوں کی برشہ ہو رہی ہے ایتلیٹکز میں چیمپئن بناتا ہے بلکہ پورے کھیل جگت میں ادھو تیر اتکرشتتا کا پرتیق بناتا ہے نیرد چوپڑا سینہ میں سویدار دی گولڈ میڈ جیتنے کے بعد بھارتی سینہ نے نیرد چوپڑا کو بثائی دیتے ہوئے لکھا نیرد چوپڑا نے ایک بار پھر ہمیں گروھ کا حساس کرایا نیرد کو بثائی دینے والوں کی لسٹ بہت لمبی ہے سب سے زیادہ جشنوں کے گاؤں کھنڈرہ میں من رہا ہے پانیپت کے اس گاؤں میں لڑڈو باتے جا رہے ہیں اپنے وشو ویجیتہ لال کی وطن واپسی کا بے سبری سے انتظار ہے اور گھر پروار میں اب ان کی شادی کی باتیں بھی چل پڑی ہیں اور گھر پروار میں باتیں بھی چل پڑی ہے اس کی سادھی کر دیں گے بس اسی کی ہاں کی انتظار ہے ابھی وہ ہاں نہیں کر رہا جیسے ہاں کرتا ہے تبھی اس کی سادھی کر دیں گے دکھر تو بدری تھی جیز نیو رہا تھا بھئی دیکھا کونسا جکتے گا سارے دیش کی دعا تھی بھئی بچہ گوڑنے لے گیا میں آشا کرتا ہوں کہ نیرچ چوپڑا یواؤں کو پرینہ دے کر کے اسی پرکار ہریانا کا نہ کبھل ہریانا کا بلکہ دیش کا نام بھی اونچہ کرنے میں انہیں یواؤں ان سے پرینہ لیں گے ایک پر پھر کر کے دکھایا ہے گولڈن وائی آف ایتلیٹکس ہر جگہ نیرچ چوپڑا نے گولڈ میڈل دیتا یہ بہت بڑی اپلپدی ایتلیٹکس کے اکشیت میں بھارت کی ہے بہت بہت خوشی ہوئے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس ورلڈ چیمپڑنشک میں صرف نیرچ ہی نہیں تھے باقی تین بھی ہماری جیولین تھرواز فائنل میں تھے تو ایک بندہ جب اچھا کرتا ہے تو مطلب اس سپورٹ کو متجھنا ملتی ہے نیرچ چوپڑا ہریانا کے ہیں بانیپت کے رہنے والے ہیں یہ وہی راجے ہیں جہاں کے نو علاقے میں کچھ بات پہلے لڑکوں کے ہاتھ میں پتھر تھے وہ ہنسہ کر رہے تھے دیش کا نام خراب کر رہے تھے ایسے اپدرویوں کو نیرچ چوپڑا سے سیکھ لینے کے ضرورت ہے اپنی ارجہ کا سکرات پر کوپیوگ کیسے کر سکتے ہیں نیرچ چوپڑا کی تفسیہ اس کا سب سے بڑا اُتھار ہوگی